دینوں میں دین کو ضرورت پڑ جائے دین کے اندر نفری کم ہو جائے اس نفری کو بڑھانے کے لیے زیادہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور احتمام بھی کرنے چاہیے اگر کسی جگہ پر مومنین کم ہیں ان مومنین کو اپنا عدد پڑھانے کی ضرورت ہے بڑھانے کی ضرورت ہے یہ عدد مومنین میڈیا کے اس جہنسے میں نہ آئیں خرناسوں کے جہنسے میں نہ آئیں مومنین کو اپنا عدد پڑھانے کی ضرورت ہے عزیزان یہ آبادی بڑھنے کی ضرورت ہے مومنین کی تعداد بڑھنے کی ضرورت ہے جہاں جہاں مومنین مصر فارز کہلیں محرم کے اندر اگر آپ کو واقعاً اپنی کسرت دکھانی ہے ایک جگہ پر کے ضروری ہے اظہاری وجود کرنا کہ ہم ہیں ہم اتنے ہیں نکلیں گھروں سے نکلیں دفتروں سے چھٹی لے لیں ایک جوان یہ ابھی ہے پاکستان کے ایک شہر میں موجود ہے یہ جوان بیتاب تھا آسٹریلیا جانے کے لیے اور اس نے عدد مچایا ہوا تھا وادین کے اپنے رشتاروں کے ساتھ کہ مجھے ایک دفعہ آسٹریلیا ضرور بھیجنا ہے سمجھاتے رہے سب باز نہیں آیا آخر کار بہت کچھ نقصان کر کے انہوں نے بھیج دیا اس کو آسٹریلیا یہ پہنچنے کے بعد تین مینے بعد واپس آ گیا واپس آ کر پوچھا کیوں واپس آ گیا ہوں کہا اس لیے واپس آ گیا ہوں کہ میں جہاں پر گیا تھا کسی کیا ملازمت کرتا تھا کسی کمپنی میں کسی دکان میں آشور کا دن آ گیا میں نے اس کو بہت پہلے سے کہا ہوا تھا کہ میں اعتبار کو بھی کام کروں گا چھوٹی کی دن بھی کام کروں گا میں جتنا کام تمہیں صرف رات کو بھی کروں گا دن کو بھی کروں گا لیکن جب آشور کا دن آ جائے میں چھوٹی کروں گا یہ میں نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا لیکن ہوا یہ کہ جب آشور کا دن آیا اور میں نے اس کو بتایا کہ مجھے چھوٹی چاہیے کل میں کام پر نہیں ہوں گا میرا آشور کا دن ہے اس نے کہا کہ ایگری میٹ میں آشور کا دن وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو آنا ہوگا اس شخص نے کہا کہ میں ایسی ملازمت ایسے ملک ایسی کمپنی پر لانت کرتا ہوں جو مجھے پابند کرے کہ میں نے آشور کے دن بھی کام کرنا ہے بہت بختا جوان کہا میں ایسی ملازمت کو کیا کروں ایسے پیسے کو کیا کروں جس کے اندر وہ مجھے آشور کی چھٹی نہ کرنے دے فقط چھٹی نہ منع ہے آشور کی آرام کرنے کے لیے نہ عزیز امن بہت جگہ پر اپنی تعداد بڑھا کے پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کس طرح سے پیش کریں بڑھوں کو بھی لے آئیں خضاب لگا کے ان کو لے آئیں بچوں کو بھی لے آئیں خواتین کو بھی لے آئیں مہمانوں کو بھی لے آئیں وہ جو ملازمی نے چھٹی کر کے سب آ جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق کے پیروکار اتنی تعداد میں یہاں پر موجود اظہاری وجود کریں اپنا روز جمعہ نماز جمعہ قائم کریں اس نماز جمعہ کے اندر اپنا اظہاری وجود کریں تمام دفاتر بند کر کے نماز جمعہ کے وقت آ جائیں قرآن کا حکم ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے کاروبار چھوڑ کے بزنس چھوڑ کے تجارت چھوڑ کے مصروفیت چھوڑ کے جو کچھ کر رہے ہیں اس سب کو چھوڑ کر باہر آ جاؤں جس دن ایران میں انقلاب کامیاب ہوا بائیس بہمن کو پارہ فروری گیارہ فروری کو کرفیو نافذ تھا شاہ پور بختیار جو وزریعظم تھا اس وقت اس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کرفیو اور بہت ہی سخت نوئیت کا کرفیو تھا اوقن تھا فوج کو کہ جو شخص کھڑکی سے سر باہر نکالے اس کو گولی مار دو دروازہ تو دور کی بات ہے یہ اس نے حکم سنایا ہوا تھا اور پہلے دن گولیاں چلا کے بہت سارے شہروں میں ثابت بھی کر دیا کہ وہ اپنی اس بات میں پکے ہیں سچے ہیں چلائیں گے گولی شوخی وہ مزاق نہیں ہیں ادھر سے امام خمینی نے حکم دیا کہ کل کسی شخص کا گھر میں رہنا جائز نہیں ہے سب باہر آ جائیں توجہ فرمائے سب باہر آ جائیں انقلاب کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خواتین جن کے ایک گھنٹہ پہلے بچہ پیدا ہوا تھا اسپتال کے اندر ان خواتین نے ڈاکٹر اور نرسوں سے کہا کہ ہمیں اسی سٹیچر پر بٹھا کر باہر روڈ کے فٹ بات کی اوپر لے جاؤ ہمارے نوزاد سمیت ہمیں لے جاؤ میرے شیرخار سمیت مجھے روڈ پر لے جاؤ کیوں؟ اس لئے کہ میرے رہبر کا حکم ہے کہ آگ چھت کے نیچے بیٹھنا جائز نہیں ہے عزیز آنے انقلاب ایسے آتا ہے وہ نوزاد جو ایک گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جلوس میں شرک ہو گئے ماں اٹھ نہیں سکتی ماں بیمار ہے ابھی سٹیچر پہ آ کر پیٹھی ہوئی ہے وہاں پر وہ بڑی خواتین جو معذور تھی چلنے سے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہم دودھ حلال اس وقت کریں گی جب ہمیں اپنی پشت پر بٹھا کے ہمیں روڈ پہ لے جو اور لے کر آئے وہ فلموں میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بعض اگر پر اظہار وجود کرنا ضروری ہوتا ہے رسول اللہ نے اس وقتے نے کہا تھا اپنا اظہار وجود کرو اپنی شناخت پیدا کرو اپنا تشخص پیدا کرو